موسیقی خدا کے کلام کو گہرے طور پر جان سکیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی بابرکت بن سکیں اسی طور سے آپ کو بتاتے چلیں یہ تیسرے سیزن کا چونتیسوں پرگرام ہے جس میں آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے سیکھیں گے اور آج جن خدا نے ہمیں جوائن کیا ہے تاکہ ہمارے لیے رہنمائی کا وسیلہ ثابت ہوں مخصران تعرف آپ کے ساتھ ان کا کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر ساکر منور صاحب نے اور ان کے ساتھ پاسٹر سرور مسیح صاحب نے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سرور مسیح صاحب سے پلیز دعا میرا ہنمائی فرمائیں آئیے دعا کریں خدا باپ یسو مسیح کے نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت وقت کے لیے جو تُو نے اپنے لوگوں کو آنایت کیا تاکہ تیری حضوری میں تیرے کلام کی آمیق باتوں پر ہم غور کریں اور بخش دے کے آج کلام کی یہ باتیں تیرے لوگوں کے لیے ناظرین کے لیے بھرکت خوشی شادمانی صحت شفا اور آزادی رہائی کا باعث بنیں سو خدا باپ تو آج تمام خدام کو اپنی حضوری سے چھولے تازہ مسہ دے سیکھنے اور سیخانے کے لیے آئے خدا تمام تر اپنی قوت اور قدرت کو اپنے لوگوں کے لیے جاری کر سو آئے خدا سارے سٹوڈیو کو ایک ایک چیز کو اور تمام سٹاف کو آئے خدا برے کے پاک لہو میں چھپائی دیتے ہیں سو آ اپنے لوگوں کی رہنمائی کر اور آج آئے خدا برکت ٹی وی کے تمام ناظرین کو اس کلام کی بدولت بڑی قصدت اور قدرت کے ساتھ برکت دے تیرا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ تُو اپنے خدام کو اپنے جلال کے لیے اپنے بدن کی ترقی اور افضونی کے لیے استعمال کرتا ہے یسو مسیح کے نام سے اے باب ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین تینکیو سو مچ ناظرین کلاب مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے نئے احد نامے میں سے مقدس لوکہ امار فتل کی گئی انجیل اس کا چوتھا باب ایک تیسویں آیت سے سنتیسویں آیت تک خدا ان کے زندگی بخش پا کلام میں یہ مرکوم ہے پھر وہ گلیل کے شہر کفر نہون کو گیا اور ثبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسو ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا چھپ رہے اور اس میں سے نکل جا اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پنچائے اس میں سے نکل گئی اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کے اس حصے میں خداوندی سمسی کی زندگی میں ہم ایک نیا موجزہ دکھائی دیتا ہے جب وہ خدمت کر رہے ہیں تو بہت سارے موجزات بھی انہوں نے کیے ہیں جو کہ ایسے کام ناممکن کام جن کو خداوندی سمسی نے اپنی قدرت کاملہ کے تفعل ممکن کر دکھایا آگے بڑھیں گے اور ہم اس کی ڈیٹیل جانیں گے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے گیسٹ کے وسیلے سے ان کے شیئر کرنے کے وسیلے سے آج آپ کو بہت برکت ملے گی سب سے پہلے پاسٹر صاحب کے منور صاحب سے ہم جانیں گے پاسٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس موجزے کی طرف بڑھیں جس طور سے مقدس لوکا نے ایک تمہید کے طور پر بات کی ہے پرولوگ کے طور پر یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا کیونکہ آگے ایک موجزہ بیان ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے خداوندی یسوسی کی جو ایتھارٹی جو اختیار ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور بیان کرنے کے پیچھے لوجک جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو اختیار ہے یا تعلیم دینے کا انداز ہے سکھانے کا طریقہ کار ہے فقیہوں اور فریسیوں سے بڑا منفرد ہے الگ تھلگ ہے تو اس کانٹیکسٹ میں آپ اس سوال کو ایڈریس کریں گے تینکیو ویمی صاحب اس خوبصورت سوال کے لیے لیکن پہلے میں اس بات کے لیے خداوندی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں خداوندی نے ملک پاکستان میں بالخصوص اور دنیا بھر میں اس خوبصورت چینل کو کھڑا کیا یا ریز کیا تاکہ خدا کے کلام کو اور اس کے کلام کی روشنی کو خوبصورت نام کے ساتھ کلامی روشنی کے نام اور ٹائٹل کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا جا سکے اور اسے بہت زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ہم اس بات لیے خداوندی کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے کلام میں اختیار کی جب بات کریں اسے پہلے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جس لمحہ کا واقعہ لکھا گیا ہے اس تناظر میں یسو مسیح کی خدمت کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلی جو سال کے خدمت ہے یا پہلا جو دور ہے وہ یسو مسیح کی خدمت کا افتتاحی سال ہے اور یہ افتتاحی سال یسو مسیح نے دریائے یردن سہرہ یا بیابان کہلیں کانا یہودیہ سامریہ اور ناصرت میں گزارا اس کے بعد جو دوسرا دور ہے یہ خداوندی یسو مسیح کی خدمت کی مقبولیت کا سال ہے اور اگر آپ اسے اجمالی تناظر میں دیکھیں تو اجمالی تناظر کے مطابق یہ سارا کا سارا گلیل کی جھیل اور گلیل کے علاقے کے آس پاس ارگرد ہوا اس میں گلیل کی جھیل تھی کفنہوم تھا اور یہ سارے علاقے تھے جس میں خداوندی یسو مسیح نے یہ کام کیا اور پھر تیسرا حصہ تھا یسو مسیح کی مخالفت کا سال اور اس میں یہودیہ بیت صدا گلیل کی جھیل کیسے فلیپی کوئے ہرمون کفنہوم یسو مسیح نے اپنی خدمت کو جاری اور ساری رکھا لیکن جس لمحہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یسو مسیح گلیل میں ہے اور گلیل سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سادگی کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ان تمام خدام کے لیے اور امانداروں کے لیے بھی بالخصوص کہ جب آپ یا میں کسی خدمت کا چناؤ کرتے ہیں تو ہمیں اسے بڑی سٹیٹیجی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ اپنانا ہے اور اس حکمت عملی کے ساتھ ہم نے کسی خاص علاقے کا چناؤ کرنا ہے تاکہ اس علاقے میں رہ کر ہم خدا کے نام کو جلال دیں ہاں مبشرانہ خدمت یا بطور مناد ہمیں دوسرے علاقوں گاؤں دہاتوں میں اور ملکوں میں جانے کی بھی ضرورت ہے لیکن جس جگہ پہلے خدا نے آپ کو رکھا ہے وہاں پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے ایک چونہ ہوا وسیلہ ٹھریں دوسری بات خدا ان کے کلام میں اختیار کی بات جب کی جاتی ہے تو یہ اختیار دو طرح سے ہے ایک اختیار اس کے کلام سنانے میں ہے ایک اختیار اس کی منادی میں ہے اور دوسرا اختیار چونکہ اس سارے اگر حوالہ کو پڑے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بدروحوں کو بھی اختیار کے ساتھ چھپ کرا دیتا تھا روک دیتا تھا نکال دیتا تھا تو یہ اختیار دو طرفہ ہے اور یہ اختیار جو ہے وہ ملتا کس طرف سے ہے پہلے ہم اس اختیار کے ملنے کی بات کریں تو اختیار کا جو ملنے کا طریقہ کار ہے یا اختیار کا ملنے کا جو سورس ہے وہ خدا کا روح ہے وہ خدا سالوس ہے خدا کا روح جب یسو مسیح پر اترا ٹھہرا اور انہوں نے بعد میں اس بات کا اعلانیہ طور پر اقرار بھی کیا جو ہم نے پچھلے پروگرام میں باتیں سیکھی ہوئیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے تو خدا کے روح کا مسا ہی کسی بھی خادم کو کسی مرد خدا کو وہ اختیار بخشتا ہے جس کے ساتھ وہ بڑے جلالی طریقہ سے بڑے پرچوش طریقہ سے ایک پھالدار اور ایک محصر زندگی اور محصر منادی اور خدمت کو سر انجام دیتا ہے اور کلام خدا میں لکھا بھی ہے کہ مسا کے سبب سے ہی جوہیں ٹوڑتے ہیں تو خدا کا روح ہونا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کسی بھی ایماندار کے لیے اور خادم کے لیے بڑا ضروری ہے تو یہ اختیار جو تھا خدا کے روح کی طرف سے ملا تھا اب یہ بھی ہے کہ پرانے آہد کی بات کریں تو روح قدس نازل ہوتا رہا لیکن ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے ایک سپیسیفک پرپس کے لیے لیکن جتنی میری نالج ہے یا علم ہے اس کے مطابق ہیں یاداش کے مطابق خدا یسو مسیح وہ پہلی شخصیت ہے جن پر نہ صرف روح قدس اترا بلکہ ان پر آکھا ٹھہر بھی گیا اور یہ یوہنہ اس طباغی کے لیے ایک نشان بھی تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیسے جانا یا آپ کو کیسے پتا چلا تو مقدس یوہنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ سائن تھا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی وہ مسیحہ ہوگا تو یہ دو باتیں ہیں کہ خدا یسو مسیح کے اندر اختیار تھا دوسری بات اگر ہم یہ بات کریں تو ربی جب بھی کلام کی منادی کرتے تھے یا شریعت کی باتیں کرتے تھے تو انہیں اتھارٹی کا کلیم کرنا پڑتا تھا اس طرح سے کہ ہم نے فلاں فلاں ربی سے یہ بات سیکھی ہے فلاں کسی بھی ربی کا ربی حلیل اس وقت زیادہ مشہور تھا ربی شمائل زیادہ مشہور تھے یہ دو افراد تھے اور بلکہ دو گروہ بھی آپ سمجھے کہہ لیں یا دو دبرستانی فکر تھے یا سکول آف تھا اور دونوں چیزوں کو سار لے کر چلتے تھے اور ہر ایک فخر کرتا تھا کہ میں اس دبرستانی سکول سے اور دوسائی اس دبرستانی فکر سے میرا تعلق ہے تو یہ بات ہوتی تھی دوسری بات اس میں یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کوٹیشنز میں بات کرتے تھے ان کی اپنی ذاتی کوئی بات نہیں تھی وہ جو کچھ انہوں نے روایات اور بزرگوں سے سیکھا اور پڑا ہے ان کو وہ اسی طرح کوٹیشن کے ساتھ یا انورٹڈ کاماز کے اندر اسے بیان کرنے کی کوشش کہتے تھے تھوڑا سا پیچھے بڑھیں تو نبیوں کے تعلق سے بات کریں تو خدا نے نبیوں کو بھی تو مقرر کیا کھڑا کیا کہ وہ خدا کے کلام کی باتیں سنائیں اور لوگوں تا خدا کا پیغام پہنچائے تو نبی خدا کی باتیں سن کر جو خدا رویہ میں خواب میں یا برائے راست یا آوڈیبل وائس کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا تھا وہ من و ان اسی طرح لوگوں تک یا اقوام تک یا قوم تک پہنچاتے تھے لیکن اس سے پہلے بڑا خوبصورت فکرہ وہ بولتے تھے اور وہ بڑا قابل گوھر وہ کہتے تھے خدا فرماتا ہے خدا فرماتا ہے یہاں خدا فرماتا ہے یہ تین جملے ہیں جو مخلف الفاظ میں ہمیں ملتے ہیں تو وہ خدا فرماتا ہے لیکن جب ہم یسو مسیح کی بات کرتے ہیں تو یسو کا اختیار یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے پر میں تم سے کہتا ہوں تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں پھر اس نے اس ریز بار کو ریز کیا ہم ہمیشہ ایک بات رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ٹارگٹ کو اگر مارکننگ کامپنیز میں جائیں بینکس میں جائیں تو ہمیشہ جو ٹارگٹ دیتے ہیں اس ٹارگٹ کو اگلے ماہ تھوڑا سا ریز کرتے ہیں تاکہ اسے اچیف کرنا تھوڑا مشکل ہو تاکہ زیادہ منت کی جائے اور اس کام کو بڑھایا جائے اسی طریقے سے جو شریعت دی گئے شریعت کے بار کو بھی خدا یسو مسیح نے آکے ریز کیا یا اسے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا نے اسے اور زیادہ قدر و منزلت دی اس نے کہا کہ تم نے سن چکے ہوئی کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت کو دیکھا وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا تو یہ اس کا اختیار ہے دوسری بات اس میں ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ایکسپرٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے اسے اپنے سارے کام کی ہاؤ نہ ہوتی ہے کہ اس کا آغاز کیا درمیان کیا ہے اور اختتام کیا ہے جب ہم مکمل واقفیت ہوتی ہے کسی بھی کام سے ہم اسے ایکسپرٹ کہتے ہیں یا ماہر کہتے ہیں یسو مسیح اپنے اس کام میں اگر میں زمینی انداز میں یہ بات کروں تو میں اسے ایکسپرٹ کہوں گا یا وہ ماہر علم الہیات ہے یا وہ ماہر نبی ہے ماہر استاد ہے اور وہ یہ کام یوں کر رہا تھا کہ اس نے بڑے اختیار کے ساتھ یہ بات بچائی اور ہر کام میں اس کی مکمل مہارت تھی جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یہ اختیار اسے خدا باپ کی طرف سے ملا ہے میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یوہنہ کی انجل اس کے ستویں باپ میں ہے اور اس کی دوسری آیت میں چنہ 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 تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے یہ اختیار صرف اور صرف خدا یشو مسیح کے پاس تھا لیکن ایک اور آگے اگر تھوڑا سا بڑھیں تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے یہ اختیار تو ہمیں ملا خدا باپ کی طرف سے خدا رول قدس کے مساہ کی سوپ سے ملا اور اس اختیار کو خدا یشو مسیح نے استعمال کیا فلی ایکسل اس کو کیا لیکن اس اختیار کو برقرار اور قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے یہ بھی بات بڑی ضروری ہے جس میں فقہی اور فریشی اور اس دور کے جتنے بھی سکرائبز تھے یا مذہبی رہنما تھے وہ کافی حد تک ناکام ہو چکے تھے اور اتنے ناکام ہو چکے تھے کہ لوگ جو تھے خدا کی قربانی کرنے سے گھن کرتے تھے یا خدا سے شاید زیادہ اس طرح الفت نہیں رکھتے تھے اور وہ لوگ اکتائے ہوئے تھے اور رسمی طور پر عبادات کر رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ ان کی زندگی میں دعائیہ مسا نہیں تھا ان کا دعائیہ مذہبہ کمزور تھا دوسرا خدا کے ساتھ ان کا گہرا تعلق جو تھا وہ کمزور تھا مان پڑ چکا تھا وہ صرف لوگوں کے ساتھ انہیں ریاکاری ہیں ایک وے کے ساتھ آتے تھے اور جو کچھ وہ کہتے تھے اس پر عمل نہیں کہتے تھے اس اختیار کو ملنا اس اختیار کو استعمال کرنا اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے اس اختیار کو سسٹین کرنا سسٹینیمیلٹی کے یہ ضروری تھا کہ ہمیں اس اختیار کو اپنی زندگی میں اپنے طور پر عملی جامع بھی پہنانا ہے تاکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر کے دکھائیں اس لیے خدا یسو مسیح کے کلام میں اختیار تھا لیکن جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جس کے کردار میں عمل نہیں ہیں جس کے کردار میں یسو پر اور خدا پر ایمان نہیں ہے جس کے کردار میں دعا نہیں ہے جس کے کردار پر مکمل بائبل مقدس کی واقفیت نہیں ہے یعنی اس دور کے تعلق سے بات کردار جس کے دل میں یا جس کے ذہن میں یسو مسیح کی اور خدا کی مکمل سمجھ اور واقفیت نہیں ہے وہ کبھی بھی اس اختیار کے ساتھ کلام نہیں سنا سکتا اور اختیار کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکسوزیا اور اس کا جو مطلب بنتا ہے فیصلہ کرنے یا کام کرنے کے حق کی آزادی اور یہ اسی کو ہوگی جو واقعی خدا کو جانتا ہوگا اور کلام خدا میں یسو مسیحی نے فرمایا تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اور ایکسوزیا میں ایک اور بھی ہے اختیار میں قابلیت آپ کو اختیار تو ملا ہے لیکن یہ اختیار کیا آپ کی قابلیت کے بل پر ملا ہے یا آپ نے چورایا ہے یا یہ اختیار آپ نے اپنے اوپر ویسے ہی ایک ڈھونگ رچا لیا کہ ہے آپ بھیڑیے لیکن آپ بھیڑ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے طریقہ کار اس میں نظر آتے ہیں اور میں ایک ایسی آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہے اور میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جنڈنا اپنے ناموں کے ساتھ ان کے نام لینا اس لیے پسند کرتے ہیں لوگ کہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کا اختیار ہمارے پاس ہے اور یوں وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ واضح سمجھ تھی جس کے ساتھ خدا کا کلام دوسروں کے برعکس زیادہ اختیار کے ساتھ تھا قوت والا تھا اور وہ ہوا پانی طفانوں کو بھی تھم جا روکنے کی قدر رکھتا تھا اور بدروہیں بھی اس کے سامنے بولنا سکتی تھے وہ خاموش ہو جاتی تھے پریس کورٹ تینکیو سو مچ خداوندی یسنسی کی اختیار پر پاسٹر صاحب کے منور صاحب ہمارے ساتھ شیر کر رہے تھے جس پر انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ صاحب نے بڑی برکت پائی ہے آگے بڑھیں گے یہاں پہ جو شخص جس میں بدروہ ہے لکھا ہے تین تیس میں آیت میں پاسٹر سرور صاحب سے جانیں گے اور عبادت کھانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ یہ سناثری ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تُو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یہاں پاسٹر سرور صاحب پہلی تو بات جو ناپاک روحیں ہیں ان کے تعلق سے مقصر آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ ناپاک روح کا کونسپٹ کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ناپاک روح نہیں ہوتی ہے اس کے تعلق سے جو ڈیمنالوجی کا ایک علم ہے نالج ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری رہنمائی کریں کہ ناپاک روح خداوند یسومسی کے بارے میں کیسے مطلب اس سے پہلے جیسے گزشتہ واقعے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تُو خدا کا بیٹا یعنی وہ جانتا ہے ابلیس جانتا ہے کہ یہ سمسی خدا کا بیٹا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تُو خدا کا قدوس ہے تو یہ کیسے اسے ان ساری چیزوں کا علم ہے جن چیزوں کا علم ہونا چاہیے تھا فقیہوں فریسیوں کو شرعہ کے عالموں کو اور جو شریعت کے بڑے ماہر ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا وہ تو بالکل اس چیز سے بے بہرہ ہیں خالی ہیں لیکن بدروہیں آ کر اس کی شہادت دے رہی ہیں گواہی دے رہی ہیں اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائے جی تینکیو بیری مارچ بنوبر سب سو یہاں پر اس ورس کے اندر جو بھی پڑی گئی ہے کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا تو ہمیں حالا کرنے آیا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے تو خدا کا قدوس ہے سو یہاں پر دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بدروہوں کی حقیقت کیا ہے سو ڈیفنیٹلی یہاں پر ناپاک روح کا ذکر آیا ہے جس کے لیے انگلیش ورڈ انکلین سپیرٹ اور پھر ایک اور ورڈ جو یوز ہوتا ہے اس کے لیے ایول سپیرٹ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور ورڈ جو ہم موسٹی یوز کرتے ہیں ڈیمنز سو یہ سارے ساری باتیں جو ایک ہی جہاں وہ جسے ہم بدروہ کہتے ہیں ناپاک روح انجلز ہیں جو لوسیفر کے ساتھ جنہوں نے مل کر خدا کے خلاف بغاوت کی نافرمانی کی ڈس آبے کیا اور خدا ان کے تابع رہنا انہوں نے پسند نہ کیا اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے اگر ہم یسائیہ کی کتاب اس کا چودمہ باب اس کی بارہ سے چودہ آئیت اور پھر اس کے بعد اگر آپ حسل کی کتاب اور اس کا اٹھائیس فہم آپ گیارہ سے انیس آئیت تک پڑھیں تو وہاں پر ابلیس کے گرائے جانے کے حوالے سے ان باتوں کو بیان کر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مکاشوہ کی کتاب اس کا بارمہ باب اور اس کی ساتھ سے نو آئیت پڑھیں تو وہاں پر بھی کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آسمان پر ایک بڑی لڑائی ہوئی اور جو لوسیفر تھا اور اس کے جو ساتھی فرشتے تھے انہیں زمین پر گرا دیا گیا سو بنیادی طور پر یہ بدروحی جو ہیں یہ وہی جہاں وہ گرائے وے فرشتے ہیں فالن انجلز ہیں جو جنہوں نے اپنے آپ کو خدا ان کے تابع رکھنا پسندنا کیا خدا ان کے خلاف ریبیل کیا بغاوت کی اور اس سبب سے خدا نے جب انہیں زمین پر گرا دیا تو جو آسمان پر ان کی گڑ نیچر تھی جو آسمان پر خدا کے ساتھ رہتے ہوئے جلار رکھتے تھے اور جو اچھے اصاف اچھی خوبیاں اور جو پاور رکھتے تھے وہ انہوں نے سب کچھ کھو دیا اور جب زمین پر انہیں پٹک دیا گیا تو اس کے باعث وہی جو پاک روحیں تھیں وہی ناپاک روحوں میں تبدیل ہو گئی اور اسی لیے یہاں پر کلام بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ناپاک روح کی جو ہے وہ ناپاک روح تھی ایک شخص کے اندر یعنی ایول سپیرٹ تھی سو یہ چونکہ اب ان کے پاس جب وہ باڈیز نہیں ہیں تو اس لیے کوئی نہ کوئی باڈی یہ تلاش کرتی ہیں اور ایون کے انسانوں کے اندر اور کئی بار یہ بھی ابزرویشن میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ بدروہیں جانوروں کے اندر بھی گس جاتی ہیں اور یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس واقعے کے اندر گراسینیوں کے علاقہ میں جو واقعہ ہوا کہ وہ بدروہیں نکل کا سوروں میں چلی گئی سو اسی طرح جو ہے چونکہ یہ ناپاک ہیں اور ایول آئین کے لیے کئی اور ورڈ جو ہے وہ بائن قدس کے اندر پرنسپالٹیز بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے رولرز آف دا ڈاکنس بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے پاورز اور وکڑ سپیرٹس بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے سو بنیادی طور پر یہ وہی فالن انجلز ہیں جو آسمان سے گرائے گئے ہیں اور بائنوں کا دست اگر آپ پترس کا خط پڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مکاشوہ کی کتاب اس کا آتفہ باب اور پھر یہودہ کا خط پڑیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بھی بیان کرتا ہے جہاں وہ چھوڑی گئی ہیں جو آج بھی لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں چیٹ کرتی ہیں غنہ پہ آمادہ کرتی ہیں غنہ کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں انسپائر کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فرشتے جو آسمان سے گرائے گئے ہیں کلام اس بات کو بیان کرتا ہے خدا نے انہیں عبدی عدالت کے لیے غاروں کے اندر بند کیا ہوا ہے اور پس سب کیا انہیں جو آپ اتنی ڈیٹیل بدروہوں کے تعلق سے کیا انہیں کیا گیا ہے یا کیا جا سکتا ہے جس طور سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آتی ہیں بہت بہانت طریقے سے جو کام کرتی ہیں دیفنیٹلی ہم ان کو کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو کنگ ہے وہ عبلیس لوسیفر خود ہے اور اس کے بعد یہ ہے ان کی پوری جو وہ کنڈم ہے جس کو ہم کنڈم آف ڈاکنس کہتے ہیں تاریکی کی جو وہ سلٹنر تاریکی کی حکومت بادشاہی تاریکی کی سو اس کے اندر ان کے جو وہ سٹیٹس ہیں اور عبلیس نے انہیں باقاعدہ طور پر جو وہ ملکوں پر شہروں پر ٹاؤنز پر ایون کے سٹریٹس پر تائینات کیا ہوا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کریں اور کیسے لوگوں کے مائنڈز کو بلاک کریں تاکہ وہ یسوسی پر ایمان نہ لائیں کلام کو انڈسٹینڈ نہ کر سکیں اور یہی وہ گندی آرواہ ہوتی ہیں جو نوجوانوں کو جب ایک اعتبار سے گمراہ کرتی ہیں کہ وہ خدا کا کلام پڑھنے کی بجائے وہ گمراہی کی طرف جائیں اور جب سوشل میڈیا پر غلط باتوں کو دیکھیں اور اسی طرح خاندانوں کے اندر جھگڑے لڑانیاں اور ڈس یونٹی اور اس کے علاوہ جو نوجوان ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں سو بنیادی طور پر یہ وہ ساری ایول سپیرٹس ہی ہوتی ہیں جو ان نوجوانوں کس بات کے لیے قائل کر رہی ہوتی ہیں موٹیویٹ کر رہی ہیں اور ان غلط راہوں پر لے کر جا رہی ہوتی ہیں سو ہم یوں ہوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو وہ نور کی بادشاہی ہے جیسے جو وہ آسمان کی بادشاہی ہے خدا کی بادشاہی راستی کی بادشاہی ہے جس کے بارے میں یہ سمسی نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے سو اسی طرح جو ہے وہ تاریکی کی بادشاہی ہے تاریکی کے حاکم ہیں تاریکی کی پرنسپالٹیز ہیں اور اس کے رولرز ہیں جو دنیا کو دنیا کے بادشاہوں کو دنیا کی حکومتوں کو ایون کے برے آسموں اور شہروں اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے علاقوں اور یہاں تک کہ سٹریٹس کو کنٹرول کرتی ہیں سو ان کی ایک منظم جو ہے ایک اعتبار سے کینگڈم ہے اس لیے خدا کے لوگوں کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس قدر اپنے آپ کو ایک اعتبار سے اورگنائز ڈسپلنڈ اور منظم کرنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے ان ساری ایکٹیوٹیز کو اور اس کے ہتکنڈوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ کیسے دنیا کے اندر کار فرما ہیں سو اس لیے یہ روح جو ہے آپ دیکھیں کہ شخص جب وہ عبادت خانہ میں ہے حالانکہ وہ ہو سکتا ہے عبادت کے لیے آیا ہوا لیکن چھپا ہوا ہے شاید وہاں کے جو قاہن ہیں یا جو وہاں پہ ربی ہیں استاد ہیں انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی جب کبھی بھی کوئی انوائنٹڈ شخص مساہ شدہ شخص پاک شخص جہاں پہ بھی جائے گا یاد رکھیں یہ ایول سپیرٹس جو ہیں وہ مینیفیسٹ ہوں گی کیونکہ وہاں پر وہ ٹھہر نہیں سکتی سو اس لیے خدا کے لوگوں کو خدا کے خدام کو دعا میں کلام میں خدام کی حضوری میں اور سٹرانگ ہونا ہے تاکہ عبلیس اور اس کی آرواہ کو شکست دیں اور خدام کی بادشاہی کو ایکسٹینڈ کریں اور اسی طرح جو نوجوان اور دوسرے لوگ ہیں یاد رکھیں جب ہم انوائنٹنگ کے ساتھ کلام سے بھر کر اور روحالکس کی انسپیریشن اور موٹیویشن کے ساتھ جب ہم بڑھیں گے تو یہ عبلیسی آرواہ جو ہیں لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو چھوڑتی چلی جائیں گی اور اس کی بادشاہی سکویز کرتی جائے گی اور خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے گی اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیسے یسو کے بارے میں جانتی ہیں اور یہاں پر جو اس کے لیے ٹائٹل اس نے یوز کیا ہے بدرو نے وہ ہے کہ ہولی ون کہ تُو خدا کا قدوس ہے اور یہ ٹائٹل جو ہے وہ یہودی لوگ بنیادی طور پر مسیحہ کے لیے یوز کرتے تھے کہ جب مسایہ آئے گا تو اس کو ہولی ون کہا جائے گا یعنی خدا کا قدوس کہا جائے گا اور مریم کو بھی یہ پیغام دیا جائے گا کہ اس سبب سے وہ جو ہے وہ معلود مقدس یعنی خدا کا قدوس جا وہ کہلائے گا سو اس لیے جو یہ بدرو ہیں اس سبب سے بھی جانتی ہیں چونکہ اس سے پہلے عبلیس سے جب خدا ون جس مسیح کا بیابان میں سامنا ہوا ہے تو آزمائش کے وقت بھی وہ اس بات کا احتراف کرتا ہے کہ تُو خدا کا بیٹا ہے اور اسی طرح ہم اعمال کی کتاب کے اندر بھی پڑھتے ہیں اس بات کو کہ جب سکوا کاہن کے بیٹے بدروہوں کو نکال رہے تھے تو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم یسو کو بھی جانتی ہیں اور پالوس کو بھی جانتی ہیں لیکن تم کون ہو سو اس سبب سے روحانی عالم میں یاد رکھیں وہ لوگ جو برے کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نجات پائیا ہے وہ لوگ جن کے اوپر روحالکس کا مسہ موجود ہے یاد رکھیں بدروہی نہ صرف انہیں جانتی ہیں بلکہ ان سے گھبراتی بھی ہیں ڈرتی بھی ہیں اور جب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں تو بدروہی جو ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں سو چونکہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے خدا قدوس ہے قادر مطلق ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا مند ہے اور چونکہ وہ ابلیس کی بادشاہی کو دھانے مصمار کرنے برباد کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے یہ بدروہی یسو مسیح کے اختیار سے اس کی بادشاہی سے واقف ہیں اس لیے یہ آج یہاں پر ہمیں خوف صدا دکھائی دیتی ہے خدا مند یسو مسیح کی اختیار کی وجہ سے ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ خائف ہیں خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ ابلیس جانتا ہے کہ یسو مسیحی وہ شخصیت ہے جو انہیں تواہ اور برباد کرے گا ہلاک کرے گا سو اس اعتبار سے خدا مند یسو مسیح کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ انہیں ہلاک کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے اس لیے وہ پکار رہی ہیں اور خدا مند یسو مسیح کے بارے میں وہ اس لیے بھی جانتی ہے کیونکہ ابلیس جو ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے نالج رکھتا ہے اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ خدا مند یسو مسیح کے پاس اختیار کیا ہے خدا مند یسو مسیح کیسی شخصیت ہیں اور کس طرح سے وہ خدا کا بیٹا ہے کس طرح سے وہ خدا کا قدوس ہے سو بہت اچھا ہے کہ مسیحی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہونے کی اور زیادہ علم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سے بھی زیادہ اس بات کے بارے میں جان سکے کیونکہ اگر ہمارا نالج کم ہے ہماری اتھارٹی اختیار کم ہے تو ظاہری بات ہے کہ ابلیس لوگوں پر غالب آتا ہے اور ایسی بہت ساری ایکزیمپلز ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ ابلیس لوگوں کو دبا دیتا ہے لیکن اگر لوگ سٹرانگ ہیں مضبوط ہیں تو یقینا کوئی ابلیسی قوت ان کے قریب ٹھہر نہیں سکتی ہے میں اس سے پہلے کہ اس سیشن کو یہاں پہ ہم ختم کریں میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایماندار ہیں وہ کبھی بھی کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ کوئی بدرو ان کے قریب آگئی ہے اگر بدرو آئی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کے ایمان میں کمی ہے اور آپ کی جو ایماندارانہ زندگی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے پادری سہبان کے پاس بہت سارے ایماندار لوگ آتے ہیں جو ہمیں کوئی بدرو تنگ کرتی ہے تو سب سے پہلے تو انہیں اپنے ایمان کا علاج کرنا ہے سب سے پہلے تو ان کی جو راستبازی والی زندگی ہے اس کو درست ہونا ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ابلیسی قوتیں ایمانداروں کے قریب نہیں آسکتی ہیں ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہم لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بیک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر سرور مسیح صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے خاص طور پر یسر مسیح کی جو ایتھارٹی اختیار اور اس کے ساتھ ابلیس کا خوف زدہ ہونا خائف ہونا اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے آگے بڑھیں گے پاسٹر ساکی منور صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداون یہ سمسیح کا جو انداز ہے بدروحوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا انہیں نکالنے کا بڑا منفرد ہے بڑا الگ تھلگ ہے جیسا کہ آج کل ایک طریقے کار ہے اس سے تو مطلب بلکل ہمیں ایک ڈیفرنٹ دکھائی دیتا ہے خداون یہ سمسیح کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جب گراسینیوں کے علاقے میں ایک شخص کو دیکھا جس میں بدروحوں کا لشکر ہے تو اس سے بات کی کئی دفعہ لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی یہ سمسیح نے بات کی تھی اس کے ساتھ لیکن میں ایک تفسیر بھی پڑھ رہا تھا اس کے تعلق سے کہ کیوں یہ سمسیح نے بات کی تھی دراصل یہ سمسیح ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اس بات کے تعلق سے باور کرانا چاہتے تھے کہ یہ کوئی اکیلی بدروح جو ہے اس نے اسے جکڑا ہوا نہیں کیونکہ وہ ایک جو ایریا ہے وہ تو ہے بدروحوں کا ایریا تھا اس لیے چونکہ وہاں بہت ساری بدروحیں تھیں جنہوں نے انسانوں کو جکڑ رکھا تھا تو اس اعتبار سے جس اس کی جو ایتھارٹی اس کا جو اختیار تھا اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ سمسیح نے چونکہ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ اس کی آثورٹی کیا ہے اور خدا کی آثورٹی کیا ہے سو اس اعتبار سے مکسرن سے ایک بات کی اور اس کے بعد کئی لوگ اس کا حوالہ دے کر بدروحوں سے لمبی لمبی ڈیٹیل پوچھتے ہیں پھر کئی گھرانوں میں تو میں نے دیکھا لڑائیاں کروا دیتے ہیں لوگ پوچھتے پوچھتے ہی کیونکہ جا وہ پوچھیں گے تو بدروح کسی کا بھی نام لے لیتی ہے تو بدروح کے بدروح پر اعتبار کر لیتے ہیں خدا کے خادم بھی کہ جی بدروح یہ کہہ رہی ہے کہ فلان شخص نے بھیجا ہے اب بدروح کیسے سچ بول رہی ہے اس کا تو اندازہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کس کا نام لے رہی ہے کیا اسی نے اسے بھیجا ہے یا کوئی اور ہے اس کے پیچھے سو اس اعتبار سے خدا منگی اسمسی نے ایسا کوئی بھی موجزہ اس طرح سے نہیں کیا ہے کہ کسی کے گھر میں لڑائی کروا دی ہو یا کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کرسکے انہوں نے فوراں اسے جھڑکا اسے بولنے نہ دیا تو اس تعلق سے آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گے کہ کیوں یہ سمسی بدروحوں کو بولنے کیوں نہیں دیتے تھے تینکیو وی مچ اس کا جواب دو طرح سے ہیں پہلے تمہیں شکریہ یہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ پیرامیٹرز بھی دے دیتے ہیں کہ یہ حدود اور کیودہ اسی کے اندر رہ کر آپ نے جواب دینا ہے تو شکریہ اس کے لئے کیونکہ ایک اچھے مذبان کی یہ نشانی بھی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز بھی فرام کرتا ہے کہ یہ ہمارے رولز ہیں اور اس کے اندر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں لشکر کی بات کریں تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سر اس کو کڑتے ہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کے سوال میں ایک اور سوال جو تھا وہ لشکر کے تعلق سے تھا کہ یہ سمسی نے خود بھی پوچھا لشکر اس نے بتایا تو لشکر کے تعلق سے یہ بات تھی کہ میں نے بھی اس پر کلام سنایا تو خدا نے جو مجھے رہنمائی دی وہ یہ تھی کہ ایک شخص میں لشکر ہے اور بہت بڑا لشکر ہے اور اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا دو ہزار کے لگ بگ سووریں تھیں پکس تھیں جن میں ان کو منتقل کیا گیا اور اس سے یہ بھی خدا ان کا مقصد یہ تھا منشاہ یہ تھی کہ نہ صرف ان کے شاگیرد اور اردگرد کے لوگ جو ان کے ساتھ ان کے گروہ میں شامل تھے ان کو یہ بتا کروا سکے اور باور کروا سکے اور آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بڑی تعلیم تھی کہ خدا ان یسو مسیح جانو اور صوروں یا دیگر چیزوں سے کہیں زیادہ مجھے اور آپ کو پیار کرتے ہیں اور وہ میری اور آپ کی یا ایک شخص کی رہائی کے لیے کتنی ہی بدروحوں کو یا فالن انجلز کو بھی تباہ اور برباد کرنے کی خدرت رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں اس لئے میری اور آپ کی اہمیت بھائیوں بہنوں بہت زیادہ ہے اس لئے یہ مت کہیں کہ خدا یا کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور اسی کیلئے یہ سارے کام وہ کر رہا ہے دوسری بات سر کے ہم نے بات کی کہ یہ سمسی عام طور بجروں کو بولنے نہیں دیتے تھے آپ کا سوال بڑا واضح ہے کہ عام طور پر کہیں کوئی خلا نہ رہ جائے کوئی پاوز نہ رہ جائے کہ ایک جگہ پر حوالہ تو موجود ہے تو آپ نے بڑا خوب سوالی بڑا تیار کیا عام طور بجروں کو بولنے تھی اس کی کیا وجہ ہے تو میں ایک انگریزی کا ایک محاورہ میں نے سکھا تھا میرے بینک مینجر تھے ای بین ایمرو میں تو ان سے ایک بات سکھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کو فضاحت کرتا ہوں لرن ٹو ارن لرنٹ دہ تنگس لرنٹ یو ان پاسٹ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں جو باتیں سکھی ہیں پہلے ان کو ان لرن کرنا ان کو بھولانا سکھیں میں ایک بڑا دلچفت سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں نائنٹی نائنٹی فار میں میں نے مارشل آٹ کا ایک سٹائل سکھا جس کا نام تھا شوتو کان اس کے بعد مجھے لگا کہ اس سے اور مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے رہتا نہیں ہے آپ نے مارشل آٹ کی شوتو کان سکھنے کے بعد میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہ رہا تھا تو مارشل آٹ کا ایک اور سٹائل کیوکیشن وہ مجھے سکھنا تھا کیوکیشن سکھنے کے لیے جو ہماری کیکس کے نیم تھے یا پنچس کے نیم تھے یا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کاتے وہ کاتے تھے تو وہ بلکل شوتو کان کے سٹائل سے فرق تھے کیوکیشن میں وہ فرق تھے تو مجھے وہ پرانی چیزوں کو بھرانا پڑا تاکہ میں نئی چیز اور نئے سٹائل کو سیکھ سکوں ایک مہر استاد میں نے پچھلے سوال میں اس کا یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یشن مسیح ان ایکسپرٹ وہ مہر تھے اس کام میں اگر ہم زمینی تناظر میں بات کریں تو ایکسپرٹ ربی تھے اور ایکسپرٹ ربی سے مراد یہ تھی یا ایک ایکسپرٹ استاد تھے اس طرح سے کہ وہ جتنی بھی ایسی دھونی ایسی فضاء چاہی ہوئی تھی جو ان کے تناظر میں غلط توقعات پر یا غلط روائیوں پر یا غلط تفسیر پر مبنی تھی خود ہم یشن مسیح پہلے آہستہ آہستہ ان کو چھٹانا چاہتے تھے تاکہ وہ چھٹ جائے وہ صاف ہو جائے اور جب فضاء کلیر ہوگی تو وہ مسیح نہیں جو دنیا سمجھتی ہے وہ مسیح نہیں جو فقی اور فریسی سمجھتے ہیں وہ مسیح نہیں جو روایات اور بزرگ بتاتے ہیں بلکہ وہ مسیح جو خدا کا کلام فرماتا ہے اور جو خدا فرماتا ہے اور جو در حقیقت یشن مسیح ہے وہ دنیا کو بھی نظر آئے یہودیوں کو بھی نظر آئے اور ارگر کے تمام افراد کو بھی نظر آئے تو اس لیے پہلی بات تو یہ تھی کہ خدا ان یشن مسیح اس فضاء کو صاف کرنا چاہتے تھے اس لیے یشن مسیح عام طور پر بدروہوں کو بولنے سے روک دیتے تھے ایک جگہ پر بدروہوں نے کہا اپنے سوال میں بھی ذکر کیا کہ خدا کا بیٹا انہوں نے کہا یہاں پر وہ خدا کا قدوس کہہ رہے ہیں اور بھی جگہ پر انہوں نے کہا کہ وہ وقت سے پہلے ہمیں کیوں عذاب میں ڈال لیا ہے یہ تو خدا کا بیٹا ہے ہم تو یہ جانتی ہیں لیکن خدا اس لیے انہیں خاموش رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ یشن مسیح کی جو اصل شخصیت ہے اصل جو پہچان ہے ابھی ایک دم سے لوگوں پر زاہر نہ کر دیں اس کی ایک اور ریزن تھی اور ریزن یہ تھی کہ روم کو ایک ایگل ایک اکاب کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا اور اس تناظر میں یا اس وقت یہودیوں میں ربیوں میں یہ ایک عام روایت تھی یا ایک عام فکرہ ان کے درمیان بولا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا مسیح جب آئے گا تو اس اکاب کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے گا وہ یہ اصل میں پیش کرنا جاتے تھے جبکہ یشن مسیح اپنے تناظر میں یہ بات پر چاہنا چاہ رہے تھے کہ میں کانکرنگ کنگ نہیں ہوں ایک فاتح بادشاہ نہیں ہوں ہاں دوسری آمد میں وہ فاتح بادشاہ کے طور پر ہوگا ابھی بھی وہ بادشاہ کے طور پر ہے لیکن اس لمحہ جب یشن مسیح اپنی پہلی آمد کے وقت آئے تو وہ ایک خدمت کرنے والے خادم کے طور پر آئے دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر آئے جسے یسایہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے روح قدس کے قدس سے بیان کیا تحریر کیا لیکن وہ بات یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اب یہی باتیں تھیں جو غلط توقات تھی ان کو خدا یشن مسیح دور کرنا چاہ رہے تھے اور یہاں پر میں چند پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں خجونوں کے احتوار کے موقع پر بھی لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور وہ یہ سمجھ دے تھے کہ یہ آ کر ہمیں رومی سلطنت سے ان کے استحصال سے نجات دلا دے گا خلا سے دلا دے گا اور ابھی کہ ابھی حکومت قائم ہو جائے گا اور ان کے وصل منظر میں یا ان کے ذینوں میں جو بادشاہی تھی وہ یا دعوت کی بادشاہی تھی یا سلیمان کی بادشاہی تھی اور یسو کو بھی دعوت یا سلیمان کی بادشاہی کے طور پر ہی دیکھ رہے تھے اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن اس کی تفسیر شاید وہ وقت سے پہلے کر رہے تھے یا تفسیر اپنے انداز سے کر رہے تھے یسو واقعی بادشاہوں کا بادشاہ ہے واقعی یسو کو دعوت کے تخت پر بیٹنا تھا لیکن یہ ایک کنگڈم پلان ہے اور آسمان کی بادشاہی کا جو پلان ہے جو منصوبہ ہے یسو مسیح سے درجہ بدرجہ بتدریش سامنے لانا چاہتے تھے لیکن بدروہیں اگر وقت سے پہلے بول اٹھتیں تو پھر ایک طرح سے رائٹ یا بغاوت کا اندیشہ تھا وہ لوگ آتے یا جو باغی ادھر ادھر چھپے بیٹے تھے وہ جلدی سے باہر نکلتے ہیں پادہ چلتا مسیح آگیا تو وہ حملہ کر دیتے اور اس لیے کے سارا منصوبہ چوپٹ ہو جاتا اور یہ ابلیس کی ایک سازش تھی اور ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے پھرش صاحب وہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے اور وہ شک میں ڈالتا ہے اور اس کا آغاز اس نے باغی ادھر نہیں سکیا کیا واقعی ایک سوال کو اسی ایک حوالے کو ایک حکم کو اس نے ایک سوال میں اس طرح پیش کر دیا کہ سننے والے نے واضح طور پر سنا بھی ہے کلیرلی سنا ہے لیکن اس کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہاں جی یہ واقعی پتہ نہیں ہے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے میں نے تو نہیں سنا ہے میں نے تو آدم سے سنا ہے آدم نے شاید اپنی طرح سے بات بتا دی تو اس طرح کیسے ایک ڈیسپشن کا ایک وے ہے اور یہی کام جیسے آپ نے اپنے سوال میں پوچھا یہ آج بھی ہو رہا ہے آج کیا کرتے ہیں جی وہ کہیں گے بدرو کہے گی میں انہوں فلانے کا لیا ہم اس کے عرض چلے جاتے ہیں پاسبان اور سارے پاسبان نہیں جاتے میں جنرلی اگر بات کروں تو یہ عمومی طور پر وہی پاسبان ہوں گے جو باقاعدہ سے جنہوں نے یہاں تو سیمنری نہیں کی اور اگر سیمنری کی ہے تو باقاعدہ سے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی رفاقت میں نہیں رہے انہوں نے پریکٹس نہیں کی بڑوں کے ساتھ یا اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور وہ سیکھ بیٹھے ہیں یا کتابیں پڑ چکے ہیں اور سب فٹا فٹ انہوں نے خدمت کا آغاز کر دیا ہے خدا کا روح ان پر نہیں ہے خدا کے روح کا مسہ ان پر نہیں ہے تو ایسی باتوں میں ایسی سازشوں میں آئیں گے کیونکہ یہ تو بات واضح طور پر بائیون قدرز بتاتی ہے کہ ابلیس شروع ہی سے جھوٹوں کا باپ ہے اگر وہ جھوٹوں کا باپ ہے تو جھوٹے کون ہوئے تو پہلے تو جھوٹے وہ ہوئے جو فالن انجل سے جو ایک تہائی فرشتے تھے جو اس کے ساتھ گرائے گئے اور پھر اس کے بعد میں یہاں وہ لوگ ہوں گے جو اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں لیکن اگر ہم یسیو کی بات مانتے ہیں خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی جھوٹوں کے باپ کے نہیں بھلکہ ہم سچائی کے فرزان کلائیں گے اور ہم سچائی کو پیش کریں گے میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہودیوں میں یا اس تناظر میں میڈل اسٹ میں جس فلسطین کی بات کریں تو وہاں پر بدروہ نکالنے کے ایک نہیں کئی طریقہ کار تھے جو آج بھی ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں بدروہ نکالنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو بدروہ نکالنے والے تھے وہ کسی شخص کو جس میں بدروہ ہوتی تھی یہ سمجھا جاتا ہے یہ بدروہ ہے ایک گول سا دائرہ لگا کر اسے وہاں بٹھا دیا جاتا تھا جیسے آج کے لیے کرونا وائرس میں دائرے لگا کر بٹھا دیا جاتا ہے یہ یہاں اتنا فاصلہ رکھیں تو اس کو بٹھا دیا جاتا تھا اور اس کے ناک کے یہاں پر نتنوں پر یہ ناسٹلز کے پاس ایک گول رنگ جو تھی وہ ڈال دی جاتی تھی اور پھر اس کے لیے بڑے بڑے لمبے لمبے جاب میں یہ منتر والا یا جاب والا لفظ اس لیے اسمال کر رہا ہوں کہ یہ بائبل کا طریقہ کار نہیں ہے آج بہت سے لوگ مکاشفہ کو پڑھیں گے زبوروں کو پڑھیں گے اور وہ ویرد کی صورت میں پڑھیں گے بائبل و قدس کو پڑھنا غلط نہیں ہے لیکن اسے ویرد یا جاب کی صورت میں پڑھنا غلط ہے اسے پڑھیں اسے سمجھیں تو پھر یہ خدا کا کلام ہے ہاں اسے لوگ غلط کلام کے لیے یا غلط کام کے لیے بھی شاید استعمال کرتے ہیں جادو ٹونوں کے لیے لیکن شاید وہ اس بات کو واضح طور پر سمجھ نہیں پاتی تو پہلا طریقہ یہ تھا دوسرا ایک بڑا مشہور ان میں ایک بدرو تھی یا ایک طریقہ کار تھا وہ باراس تھا اور باراس کے لیے یہ تھا کہ جب وہ نکالتے تھے اس میں سے تو وہ جب بدرو نکلتی تھی اس میں سے تو وہ بالکل شرنک ہو جاتی تھی پتلی اور چھوٹی ہو جاتی تھی اور جب کوئی سے پکڑنے جاتا تھا تو یہ بات تاہیتی کہ جو کوئی اسے پکڑتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا یہ اتنی ظالم اور اتنی خطرناک روح تھی تو وہ کیا کہتے تھے اسی طرح ایک دائرہ بناتے اور وہاں پر ایک کتے کو باند دیتے اور کتے کو باند دیتے اور پھر یہ حکم دیتے کہ جب اس میں سے نکلے گی تو اسی دی کتے میں چلے جائے کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور محدود ہے تو اس میں نکل جاتی تو یہ بھی طریقہ کار تھا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ایجپشن وے میں ایجپشن جو میتھولوجی ہے مصری جو خیالات ہے اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ انسانی جسم میں چھتیس کے لگ بگ ایسے ذرائع ہیں یا چیزیں ہیں جن کے وسیلہ سے یا ڈرنک کے ذریعے سے اور فوڈ کے ذریعے سے بدروہیں جو آپ کے بدن میں حلول کر سکتی ہیں یہ تو ایک وے تھا جو اس ٹائم تھا آج بدروہیں نکالنے کے لئے لوگ جھاڑپوں کرتے ہیں تویز دھاگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو تو جان لگیں گے تو ذرا نشان دے دیں جتی پلٹ کے جائیں یا درخت توڑ کے جائیں یا دروازہ زوردی بند کر کے جائیں یا اپنا ناند آس کے جائیں تو یہ ساری باتیں جو پر خدا عنی یسمیسی نے بولنے کی بات کی بولے بھی پوچھا بھی لیکن بہت ساری جو پر خدا عنی یسمیسی نے بغیر بولے بغیر ان کی آئیڈنٹیٹی لیے ان کو نکالا اور آج بھی اگر ہم اس خام خیالی میں رہ جائیں گے کہ ہم اس طرح کہہ کے نکالیں گے تو پھر ہمارا بھی حال جسنا پادی سرور صاحب نے فرمایا عمال انیسوں میں باب میں اس کی تیرہویں آیتیں مبارکہ سے سالمی آیت مبارکہ میں ذکر ہے سکوہ کے سکوہ جو یہودی تھا اس کے ساتھ بیٹوں کا انہوں نے بھی وہ طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش جو پالوس استعمال کرتا تھا لیکن انہوں نے کہا ہم یسمیسی کو تو جانتے ہیں پالوس کو بھی جانتے ہیں مگر تم کون ہو پھر ان کے ننگا کر کے ان کو بھگانا پڑا یا وہاں سے بھاگے تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس لیے ہمیں اس چیزوں کو دیکھنا اور جاننا ہے اور چپ رہے کے لیے جو یسمیسی نے اس لفظ استعمال کیا تھا وہ بھی بڑا غور طلب ہے وہ ہے مو بند رکھنا مو پر چھکا چڑھا دینا اور یہ الفاظ وہی ہیں جو یسمیسی نے مرکز کی انجل چوتھ عباب کے انتالیس یایت میں طفان کو تھمانے کے لیے استعمال کیے تھے تو اگر آپ کے پاس خدا کا روح اور اس کا مسہ ہے آپ خدا کے کلام پر پورا ایمان رکھتے ہیں اس کو پورا جانتے ہیں تو پھر آپ اختیار کے ساتھ بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں اور میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور آخری بات کہتے ہوئے اور وہ ابرانی اور چھٹے باپ کا حوالہ کہ ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے کمال کی طرف اور کاملیت کی طرف قدم بڑھانا ہے ہمیں یہ حربے یا دنیاوی جو طور طریقے ہیں یا جاپ اور منتر اور اس طرح کے ڈھونگ جو ہے رچانی کی بجائے درست کلام کو پیش کریں درست طریقہ کار اختیار کریں تاکہ ہمارے کردار ہماری خدمت ہماری منادی سے یسو کے نام کو جلا دیں اور اس رہنمائی کو دینے کا جو مقصد ہے خاص طور پر جو خدا کے خدام ہیں وہ بھی سیکھیں جانے کہ اگر کسی نے ان کو سکھایا ہے یا وہ اس طرح کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات جو سب سے اہم ہے جس پر ہمارا زور ہے کہ کلیسیہ جو ہے وہ خاص طور پر اس کے لیے باخبر ہو جائے اور اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے اور کلیسیہ تب ہی جان سکتی ہے سیکھ سکتی ہے اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں سیکھنے والے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح سے آ کر آپ کے پاس یا کسی اور کے پاس بدروحے نکالنے کا یہ طریقہ اپناتا ہے جو کہ خدا کے کلام کا طریقہ نہیں ہے تو آپ ضرور اس سے اویر ہوں باخبر ہوں اور ہو سکے تو اس سے موتات بھی رہیں تاکہ کسی طرح سے وہ آپ کے خاندان میں کوئی خرابی نہ کرنے پائے کیونکہ ایسی بہت ساری اگزیمپلز ہیں مثالیں ہیں کہ یہ لوگ خود ہی بدروحوں کو لاتے ہیں اور خود ہی ان کو پھر نکالنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں کیونکہ عام طور پہ ایسا ہے کہ ایک ٹھیک گھر میں بھی آ کر کہیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی بدروح ہے آپ کے گھر میں کوئی سایہ ہے اس طرح کلفاز استعمال کر کے لوگوں کو خاص طور پہ ضد و کوپ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں دراتے دھمکاتے ہیں جس وجہ سے لوگ خوف ضدہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں پادری صاحب پھر کچھ کرو گی اتنی دیر دعا کرنی پڑے گی ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا لوگوں کو ڈرات ہم کہا کہ کئی دفعہ چندہ ان کا مقصد ہوتا ہے کئی دفعہ اپنی میمبرشپ ان کا مقصد ہوتا ہے کئی دفعہ اور کوئی کئی ایسے جنسی بھی افوال ہیں جن کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کا ڈونگ رچاتے ہیں سو کبھی بھی اگر آپ ایماندار ہیں تو ایمان رکھیں کہ آپ کے چگن بدروحیں نہیں آ سکتی ہیں اگر کوئی خادم آ کے یہ کہے تو ضرور آپ ان کی رہنمائی کریں انہیں سکھائیں کہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہ کوئی سایا سکتا ہے نہ کوئی بدروح آ سکتی ہے کیونکہ ہماری زندگی خداون کے ساتھ ہے سو اس لیے یہ اویرنس دینے کا خاص مقصد یہی ہے کہ کلیسیا جو ہے یہ جاک جائے کلیسیا اپنی اس نین سے بیدار ہو جائے اور پہچانے جو کھرے اور کھوٹے لوگ ہیں ان کی پہچان کو حاصل کریں تاکہ آپ فریب نہ کھائیں آپ کسی طرح سے دھوکہ نہ کھا جائیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہونے پائے آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرما دیں چھتیسویں اور سنتیسویں آیت ملک ہے سب حیران ہو کر آپ اس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے اور گرد و نواہ میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی ہے اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما دے دو آیات کی تفسیر کرتے ہیں جی تینکیو ویری مچ منور صاحب ان دو آیات کے اندر جو خاص تین باتیں ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیوار ایسٹونشڈ کہ یہودی عبادت خانہ کے اندر یسوسی کی تعلیم اور اس کے اختیار سے حیران ہیں اور دوسری بات کہ اس ورز کے اندر جو ہے خاص طور پر خدا یسوسی کی پاور اور آثورٹی کا ذکر ہے اور تیسری بات جو ہے اور اس کی شہرت جو ہے اس کی دھوم جو ہے اس سارے علاقہ میں پھیل گئی سو ابھی ان تینوں باتوں پر تھوڑی دیر کے لئے ہم غور کریں گے یہودی بنیادی طور پر خدا یسوسی کی تعلیم اور اختیار سے اس لیے حیران ہے کیونکہ وہ ان کے فقیوں اور فریسیوں کی طرح تعلیم نہیں دیتا تھا کیونکہ ان کے فقی اور فریسی اور ان کے جو ربی تھے اور عبادت خانہ کے سردار تھے جب وہ کلام سناتے تو ان کا اندازہ بیان فرق تھا اور اس کے اندر وہ آثورٹی انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی کیونکہ جیسے ساکر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ موسٹلی کوٹیشنز کو بیان کرتے موسٹلی جب وہ دوسرے جو ان کے ربی جو گزر چکے تھے ان کا ریفرنس دے کر بیان کرتے تھے لیکن خدامنی اسم سی جو ہیں جب وہ تعلیم دیتے تو وہ پورے اختیار کے ساتھ میں تمہیں یہ کہتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ جیسے اس نے خدامن کے کلام کے اندر جیسے کہ تم اغلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو احمق کہا سو یہ ہے کہ وہ بڑی آثورٹی کے ساتھ یہ باتیں بیان کرتے تھے سو اس لیے وہ اس بات سے حیران تھے اور ایک دیگہ پر تو انہوں نے question بھی کر دیا کہ تو کس کے اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہے اس نے خدا انہوں آگے سے question کر دیا کہ یہ ہونا جانتے اور یسو نے ان سے کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں یہ کام کس اختیار سے کرتا ہوں سو بنیادی طور پر اس کا اختیار تو اس کے باپ کی طرف سے تھا سو ان ساری باتوں کے سبب سے وہ حیران تھے اور حالانکہ وہ مسیحہ کے منتظر تھے کہ سن آف دیورد آئے گا پرامس مسیحہ آئے گا خدا کا بیٹا جب وہ آئے گا لیکن تو بھی جب وہ آیا ہے وہ حیران تو ہو رہے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں لارہ اس کے کام جو جسایہ نے بیان کیے جو دیورد نے بیان کیے جو دانیل نے بیان کیے اور جو دوسرے پروفٹس نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے خدا مند یسو مسیح کی زندگی کردار مزاج خدمت اختیار اس کی آثورٹی موجزات شفا ڈیلیورنس کے کاموں میں وہ سارے کا اختیار تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ حیران بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے سو اس لئے آج کے بلیورز اس کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم نے محض کسی بات سے حیران ہی نہیں ہونا محض کسی بات سے متاثر ہی نہیں ہونا بلکہ ہم نے خدا کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان لانا ہے خدا من یسو مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے اور اس کی آثورٹی کو اپنی زندگی میں لے کر ایکسرسائز کرنا ہے تاکہ وہ کام جو یسو نے کی ویسے ہی کام ہم کر سکیں وہ اپنوں کے درمیان آیا لیکن انہوں نے اس سے نہ پہچانا وہ احران ہوئے لیکن اس کو پہچان نہ پائے تاکہ وہ اختیار جس اختیار کے ساتھ وہ آیا تھا وہ تو بنیادی طور پر اپنے لوگوں کو اختیار منتقل کرنے آیا تھا وہ بادشاہی وہ اختیار وہ آثورٹی وہ پاور وہ روح الکس کا مسئلہ انہیں دینے کے لیے آیا تھا لیکن وہ محض حیران ہو کر کھڑے دیکھتے ہی رہے اور خدا یسو مسی کے اختیار سے اس کی قدرت کے سبب سے وہ حیران تھے اور یسو مسی نے مطی کی انجیل اس کے اٹھائیس میں باب کی انیس آیت کے اندر کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ پڑھے تو آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی نام نہیں بخشا گیا سو آل پاور اور آل آثورٹی جو ہے وہ خدا من یسو مسی کے پاس آسمان کی زمین کی آسمان کی ساری مخلوقات پر اور زمین کی ہر ایک چیز پر جس کی آثورٹی اور اختیار ہے وہ یسو ہے اور جیسے عبرانیوں کا مصنف اس بات کو لکھتا بھی ہے کلام کی قدرت سے ساری کائنات کو سنبھالتا ہے سو اس کی اختیار اس کی قدرت صرف بدروحوں ہی پر نہیں ہے بلکہ یاد رکھیں کہ اس کا اختیار جو ہے وہ ساری کائنات پر ہے وہ سور چاند ستاروں کو اور سارے آسمان کی قوتوں کو اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے اختیار سے اپنے مو کے کلام سے سنبھالتا ہے اور جو کچھ بھی ہے اور جو قائم ہے سسٹین ہے یاد رکھ کہ اس کی آثورٹی کی بدولت ہے اسی لیے جب اس نے یہ سارے کام کیے تو کلام کہتا ہے کہ اس سارے علاقہ میں اس کی دھوم مچ گئے اس کی شہرت پھیل گئی گلیل میں یہودیہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ انگلیش ورین پڑھیں تو وہاں پر کلام کہتا کہ یہودیہ میں اور میں ایک رائٹر کو پڑھ رہا تھا تو کہتا کہ یہ بیان کرتا کہ یہودیہ میں تو اس سے مراد یہ تھی کہ پلسٹائن تمام تر فلسطین کے علاقہ میں اس کی دھوم مچ گئی اور برکت پائی اور بدروگ رفتہ ازاد ہوئے اندوں نے بینائی پائی اور لنگڑے چلے مردے زندہ ہوئے اور محصول لینے والے اور قسمیاں جو ہیں اس کے کلام اور اس کی شخصیت اور اس کی باروب جلالی ذات کی بدالت نجات پا گئی پریز گارڈ پریز گارڈ حالیلویہ خداوند یسو مسیح کی خدمت اس کی اتھارٹی اختیار کی بدارت جس طرح سے انہوں نے زمینی خدمت سر انجام دی اور بہت سارے لوگوں کو رہا کیا اس کی تاثیر آج بھی ایمانداروں کے ذریعے دنیا میں کام کر رہی ہے اور آج بھی لوگ جو بدروگ رفتہ ہیں خدا کے کلام کی قوت اور قدرت کے تفیل آج بھی بدروگ رفتہ ازاد کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو مختلف طرح کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں خدا انہیں ازاد کر رہا ہے یہ وہ قوت اور قدرت اختیار ہے جس کو خدا مند یش رفتہ منتقل کیا ہے ایمانداروں میں اور آج ایمانداروں کے وسیلے سے کلیسیا کے وسیلے سے پوری دنیا میں یہ کام جاری اور ساری ہے اس کے لئے ہم سارا جلال خداون کو دیتے ہیں کہ اس نے وہ اختیار وہ ایتھارٹی اپنے تک محدود نہیں رکھی بلکہ اسے منتقل کیا ہے ایمانداروں میں کلیسیا میں اور ہر ایماندار کے پاس یہ ایتھارٹی اور اختیار موجود ہے ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے یا ان کی طرف بھاگنے کی یا شخصیت پرستی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اختیار یہ ایتھارٹی ہر ایک ایماندار کو دیا گیا ہے کہ ہر ایماندار اس اختیار کو استعمال کرے اور بدروحوں کو اور ان کے تمام کاموں کو وہ نیستو نابود کرے اور ہم ایسا کر سکتے ہیں ہر ایماندار کے پاس یہ اختیار اور یہ ایتھارٹی موجود ہے ناظرین ہمارا ایمان ہے کہ آج کے پرگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے سکرین پر دیئے گئے نمبرز کو ڈائل کریں اور اپنی دعایت رخواست بھی ہم تک پنچا سکتے ہیں ہمارے پریڈ وارئیرز ٹونٹی فور آرز آپ کے لیے دعا کو رہتے ہیں اور موجود ہیں آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں دعا کے لیے اور اسی طور سے آپ کے پاس کوئی ٹیسٹیمنی ہو گواہی ہو ضرور آپ ہمارے اس چینل پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی گواہی کے وسیلے سے برکت پائیں آپ وٹس ایپ کے ذریعے بھی گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری جو تھرس ڈی میٹنگ ہے اس کا آغاز نہیں ہوا بہرحال آپ سنڈے میٹنگ میں آسکتے ہیں یا آپ اپنی جو گواہی ہے وہ وٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کی گواہی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے اور اسی طور سے آپ ان تمام پروگرامز کو یوٹیوب پہ ووچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکہ ٹی وی گاڈ بلیس یو آل